ایلیکشن کمیشن کا فیصلہ کل ادم قرار سپریم کورٹ کا پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات کرانے کا حکم وزیر اعظم شہباز شریف نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ چار اپریل کو زلفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا تھا اور آج پھر عدل و انصاف کا قتل ہوا ہے اسٹیٹ بینک نے شرحصود میں ایک فیصد اضافہ کر دیا جس کے بعد شرحصود اکیس فیصد کی ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر آ گئی ملک بھر کی جامعات میں قرآن مجید کی تعلیم کو ڈگری کے حصول کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا سرکاری حج اسکیم کی پانچ اپریل کو ہونے والی قرآن دازی ملتوی کر دی گئی اور سونی کے نرخ میں بڑا اضافہ قیمت ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی الیکشن التوا کیس میں سپریم کورٹ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا جس کے مطابق عدالت عزمہ نے الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کو فیصلہ کل ادم قرار دیتے ہوئے پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ آئین الیکشن کمیشن کو 90 دن سے آگے جانی کی اجازت نہیں دیتا عدالت نے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 22 مارچ کو غیر قانونی حکم جاری کیا عدالت نے الیکشن کمیشن کا 30 اپریل کو پنجاب میں انتخابات کا شیڈیول ترمیم کے ساتھ بحال کر دیا سپریم کورٹ کی جانب سے پنجاب میں الیکشن کے التوہ سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کو قلعدم قرار دیے جانے کے فیصلے کے بعد قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیراعظم نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کیسا تاریخ کا جبر ہے آج بھی 4 اپریل ہے عدالتی قتل آج ہی کی تاریخ کو ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ پوری دنیا کو علم ہے کہ سابق وزیراعظم شہید زلفقار علی بھٹو کی شہادت عدالتی قتل تھا تہتر کا آئین انہی کی حکومت میں معارض وجود میں آیا تھا یہ پاکستان کی تاریخی خدمت تھی جسے یاد رکھا جائے گا مرگزی بینک نے مانیٹری پالیسی سے متعلق علامیاں جاری کر دیا جس کے مطابق مانیٹری پالیسی کمیٹی نے شرح سود میں 120 پوائنٹس کا اضافہ کر دیا پالیسی ریٹ اضافے کے بعد 21 فیصد کی ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر آ گیا اس سے قبل دو مارچ کو 320 پوائنٹس کا اضافہ کیا گیا تھا تیس روز کے دورانیے میں شرح سود 4 فیصد تک بڑھا دی گئی ہے گدشتہ مالی سال کے اختدام پر پالیسی ریٹ 14.75 فیصد رہا تھا روہ مالی سال کے دوران اب تک شرح سود میں 6.25 فیصد اضافہ کیا گیا ہے سرکاری حج سکیم کی 5 اپریل کو ہونے والی قرآن دازی ملتوی کر دی گئی ہے وزارت مذہبی امور کی جانب سے سرکاری حج سکیم کے تحت 5 اپریل کو ہونے والی قرآن دازی نا گزیر وجوہ کی بنا پر ملتوی کر دی گئی ہے وزارت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ قرآن دازی کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا ملک بھر کی جامعات میں قرآن مجید کی تعلیم کو ڈگری کے حصول کے لیے لازمی قرار دیا گیا ایڈوکیشن کمیشن نے تمام جامعات کو خط لکھ دیا خط میں کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کے نمبر اور کریڈٹ آرز نہیں دیا جائیں گے ایچی سی نے اپنے خط میں کہا ہے کہ انڈر گریجوٹ طلبہ کے لیے خزان سیمسٹر دو ہزار تئیس سے یہ تعلیم لازمی ہوگی عالمی مارکیٹ میں فی آنز سونی کی قیمت بارہ ڈالر اضافے سے انیس سو بیاسی ڈالر کی سطح پر آگئی ہے جس کے بعد ملکی سطح پر سونی کی قیمت میں بڑا اضافہ ہوا ہے ملک بھر میں فی دولہ سونی کی قیمت پانچ ہزار روپے سے بڑھ کر دو لاکھ چودہ ہزار پانچ سر روپے بلند ترین سطح پر آگئی ہے فی دولہ چاندی کی قیمت سو روپے بڑھ کر دو ہزار چار سو پچاس روپے کی نئی بلند ترین سطح پر آگئی